اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب دوستوں کو اپنے دیکھنے والے ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پیجنز لور پاک پتن میں دوستو آج میں موجود ہوں اپنے دوست کی طرف بہت اچھے کبوتر پرور ہے اور آج آپ کو کبوتروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے مطلق نسخہ کو بتائیں گے وہ ایک میڈیسن آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کبوتر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے تو آئیے نقصے کی طرف بڑھتے ہیں پر اس سے پہلے نئے آنے والے تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز کا سلسلان تک آتا رہے تو آئیے دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جی یہ میرے دوست احمد صاحب احمد بھائی یہ کیا چیز آپ کے ہاتھ میں کون سی میڈیسن ہے یہ ادھر ایمری میں کریں نوید بھائی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کولیڈ ڈروپ ہے یہ شربت بنا ہو گیا یہ شربت بنا ہو گیا یہ شربت کبوتروں میں اکسر ہم دانے کی ویسے ان کے مدر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جی جی ان میں جو اینا وامپنگ شروع ہو جاتی ہے دانا حضن نہیں کرتے پورٹ باند ہو جاتا ہے ان کا اس کی ریزن سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین ڈروپ ہے اصل میں ہم یہ لے کر آئے تھے اپنی مرگیوں کے لیے تو ہم نے پی جی فارمولا پھر اپنے پیجند پہ ازمایا اور ما شا اللہ ما شا اللہ بہت اچھا رضا ہے اور نہ تو ان کو سوکا آتا ہے اور نہ ہی جو انا اور کسی قسم کی بیماری میں آتا ہے سفید بیٹھے ہیں سبز بیٹھے ہیں کرنے والے کبوتر ان کے لیے بیسٹ ہے یہ فارمولا یہ اور یہ آپ اپنے کبوتروں کو لازمی دیں جسا اس کا دو چمچ جو ہیں اپنے ایک لیٹر پانی میں پانی کو بھائی کرنا ایک لیٹر پانی میں ڈال کے ایک لیٹر پانی میں ڈال کے دو یا تین مرتبہ پلائیں اور اس کا آپ رزلٹ سے کریں انشاءاللہ جی یہ وہ یہ وہ بوتل ہے میرے سامنے یہ اس کا نام ہے کولک یہ اس کا نام ہے یہ آپ کو کولک کارمنٹو مکسچر جو ہے یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا تو یہ احمد بھائی کے کبوتروں کو بیماری پڑی تھی انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے فٹ ہوئے اور ہنڈر پرسنٹ یہ کارمنٹو نقصہ ہے جو کہ آپ کے کبوتروں کو اچھا ہرزلڈ دے گا اور بیماریوں سے بچائے گا اس کے لیے میں نے چوچا چلو آپ بھائیوں سے یہ نقصہ شیئر کرنا چاہیے تو اس اس لیے میں یہاں ہے ان کے کبوتر بلکلو فٹ ہیں جی احمد بھائی بتائیں در آپ کبوتروں کو کس طرح بیماری سے بچے ہیں در ہمارے دیر کبوتر میرے کافی بیمار ہو دیتے مجھے لگتا تھا کہ اب شوق ختم ہو جائے گا اور پھر جو ہے نا یہ ہم نے میڈیسن یوز دیا اور اس سے بہت اچھا ہرزلڈ دیا اور ماشاءاللہ ایک لٹر بیمار نہیں ہے اس کا طریقہ استعمال ایک دفع پھر بتا دیں اس کا طریقہ کر گیا ہے کہ آپ نے ایک لٹر پانی لینا ہے اس کو بوائل کر لینا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کے دو چمچ آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈال لینا ہے اور ہفتے انہیں دو سے تین مطبع ان کو بوائل کرنے کے بعد پانی کو تھنڈا کر کے یعنی کہ نیم گرم بانی میں ڈال لینا ہے اس میں آپ نے دو چمچ ڈال دینے اور ان کو پھلائیں انشاءاللہ آپ کو اچھا زیادہ دانے کے بعد استعمال کرنا ہے دانے میں جو ہے آپ یہ دھیان رکھیں ان کو گندم باجرا اور جو بھی دانہ مکس ڈال رہے ہیں جب کبوتر بیمار ہو جائے دانے کی مقدار کم کر دیں دانے میں ڈال لیں اور یہ پائیں زیادہ زیادہ پھلائیں جی فرینڈز امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس نے اسے کو ضرور ازمائیے گا اور انشاءاللہ دعاو میں یاد رکھئے کہ انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اب تک کے لئے اپنے دوست ویڈیو کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ